بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیس ہوگی ایک بہت ہی عرصے کے بعد اور میں اس two weeks کے بعد کوئی ویلوگ دالوں گا اور اپلوڈ کروں گا ویلوگ کر رہا ہوں ترین باکستان ایکسپریس ماشاءاللہ سے پاکستان ملتان میں سے صبح ساڑھے چار یا پانک میں سے کا ٹائم تھا اور یہ اب جا کے پہنچی ہے ملتان اور ہم یہ میں اوپا چاڑ رہا ہوں یہ پہنچ گئے ہیں ملتان پاکستان ایکسپریس اب ہم یہ ٹرین پکڑنے جا رہے ہیں کیا ٹرین کیا پکڑنے جا رہے ہیں پکڑ ہی لیا ہم پہنچ گئے اس سیشن پر اس سیشن پر اس سیشن چاہ رہے ہیں ساتھ یہ میرے ساتھ بریج انسپیکٹر ہیں پاکستان ریلوے کے حشیب ان کا نام ہے ان کے ساتھ دونوں کی ڈسینیشن ہے کی ہے آدھر گھنٹے کا سٹوپ ہے ملتان میں اس کا یہاں پانی بھیرا پھرا جاتا ہے بھوگیوں کے اندر ہنی ویسٹ چلتے ہیں جی میں پلیٹ فارم پہ جا رہا ہوں میٹرین کی طرف بھوگی کی طرف جا رہا ہوں جو میں چار نمبر بھوگی یہ دیکھ رہے ہیں یہ شاپس ہیں یہ سونر بھائی یہاں ملے مشور لوگ تبھی بھی کسی بھی صورت یہاں سے سونر بھائی انتہائی گھٹی اور بیکار سونر بھائی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹ فارم اور یہ میری چار نمبر بھوگی ہے اسی طرف وہاں دبا ہوں اور یہ میں انٹر ہو گیا بھوگی کے اندر اور یہ اندر ہوا ہے انٹر دروازہ کھولا اور یہ سیدھا جا رہے ہیں ایسی بڑا بہترین چار رہا تھا لارس ایم کا سفر تو میرا بہت ہی گرمی شدہ تھا کیونکہ ایسی ہی نہیں چار رہا تھا نا کہ ایسی کے بنتی ہے لیکن ایسی یہ حسیب صاحب ریجن سپیکٹر یہ ملتان سے ہم نکل پڑے ہیں یہ ملتان سے نکلے ہیں تقریب نکلے ہوئے ہمیں دو منٹ ہو گئے ہیں ملتان سے نکلے ہوئے ایسی ایم ٹرین کی سپیڈ چاریس کی سپیڈ پہ کلومیٹر سپیڈ انکریز کرتی جا رہی ہے کانیوال چیکشن پہنچ گئے ہیں دو منٹ گئے یہاں سٹاپ ہے اس کے پار ٹرین عبدالحکیم رکھے گی دو منٹ کے لیے پھر اس کے بعد جہاں میرا کام چاہ رہا ہے تو ادھر یہ ڈیسٹ ٹاپ ہے اس کا وہاں ہوگی اور وہاں میں اتر جاؤں یہ پاکستان سے بڑا جنکشن ہے حالانکہ مجھے سمر نیز سے بڑا جنکشن کی امکرا دی ہے اس سے بڑا جنکشن روڑی بھی ہے سمر سٹا بھی ہے لیکن انہوں نے کھانے بڑا جنکشن قرار دی ہے ادھر خانہ پہنچ گئے ہیں خیریہ سے وہ یہاں ڈیٹ کوشن لگا ہوا تھا ٹرین رکی ہے اور اتر گئے ہیں کیونکہ یہ در در پھر کام چڑھ رہا ہے تو انشاءالداللہ اس کے بعد پھر بائک پہ اگلے پھر جانا سنتی سمر پھر کام چڑھا جانا ٹیپا کام چڑھ رہا ہے خیریہ سے وہ بھی دیکھیں جا کے اس پھر کو بھی ویزٹ کرنے کے بعد پھر اس پھول پہ جائیں گے انشاءالداللہ ویزٹ کرنے دیکھیں بھئی لیپا نے کیا کام کی ہے دو دن دن بات آ رہا ہوں گھر سے دو دن کے وارد صاحب کی دیت ہوگی اس کے بعد سے میں پھر اتانا نہ پڑا مجھے نوپ بیک ٹو بر دیکھ رہے ہیں ڈیٹ کوشن لگا ہوا ہے ٹرین رکھتی ہے ایک منٹ کے لیے پھر دوبارہ چلتی ہے درس کی سپیڈ پہ یہاں آلا ہوا ہے وہ کام چاہ رہا ہے پھول کے اوپر میں یہ کام ہے جیسے کمپلیٹ کرنا ہے بدینہ منت انشاءالداللہ امید ہے اور یہ مال گاڑی سامنے آپ دیکھنے کھڑی ہے بس اب یہ ایسا ایسا روانہ ہوگی دوبارہ سے موسیقی 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 پیلے چندگی طرح جرمی تلی ہیں دین ساں پہلے جاغتتا ہے دین ساں پہلے جاتے ہیں اس کے پر 15 جنگے دولا گی ہو جو اس کے پر آگے ہیں اور اس کے پارے ہیں یہ آگے ہیں مالگار سوائل کی کروسین آئل اس کے پر آگے ہیں یہ مال ہے کو پسڑیے کونکس کے آگے ایک مالگاری گسری ہے تو ڈسٹنس رہنے کے زیادہ ہو جائے تو چلیں گے کیا کہ دفانہ سکھن کے مین نائم کو پرکڑی ہے یہ میں اپنی سائٹ پہ جا رہا ہوں سینتیس نمبر بیچ پہ یہ اوپر ایلوے ٹریک جا رہا ہے یہ نیچے راسہ ہے گروہ کچھا راسہ ہے یہ ہم شورکورٹ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں یہ تقریبا مغریبا ٹائم ہونے والا ہے یہ جو آپ پول دیکھ رہے ہیں یہ جو پول آیا ہے یہ اتنا خطرنا آگر سے شائیڈوں پر بلکل دیواریں نہیں ہیں یعنی کہ کوئی اوور سپیڈ میں ہوا تو اسے کنٹرول نہیں اسے درام کر گی انتا چلے جانا ہے اور یہ میں اپنا گرینڈر یہ خراب بہت ہے دیکھ مشین دی کے دو گرینڈر خراب ہو گئے تھے یہ ٹھیک کروانے آیا تھا یہ شورکورٹ میں یہ راجہ بھائی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ گرینڈر ٹھیک کرتے ہیں انتی کے بہتر کاری کر رہے ہیں اور گرینڈر ٹھیک کرنے والے بھی ہیں لیکن ان سے اچھا کاری گرینڈر میں کوئی نہیں ہے گرینڈرز کا